ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا کیسز اور اموار کی شرعہ میں کمی کا سرسلہ چاری گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مضبط کیسز کی شرعہ 0.92 فیصد رہی کورونا وارث سے مزید نو افراد چانبہ حق ہو گئے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل آئی ایم ایف نے حکومت کی تمام اہم تجاویز مسترد کر دی شاکتری نے کہا کہ اب اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ نیب کا قانون اسٹیٹ بینک پر بھی لاغو ہوگا اسٹیٹ بینک کی خودمختاری سے متعلق قانون سازی کو یقینی بنایا جائے گا جانوروں کو کھانا نہ ملنے پر شنیرہ کرم برہم کراچی چوریا گھر کی انتظامیہ کو نا اہل قرار دے دیا کانٹریکٹر نے ادائیگی نہ کرنے پر کراچی کے چوریا گھر میں جانوروں کی خوراک روکتی تھی پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کا ملک بھر میں ہر تال کا اعلان پچیس نومبر کو ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند رہیں گے ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے یقین دہانیوں پر کوئی عمل درامت نہیں کیا موسیقی موسیقی مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com پاکستان میں کرونا کیسز اور اموات کی شرح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں نو اموات اور تین سو پچاس کیسز رپورٹ ہوئے مزید چامتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز اور اموات کی شرح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں نو اموات اور تین سو پچاس کیسز رپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ملک میں کرونا صورتحال کے تازہ آداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید نو مریض چامحق ہو گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو ستتر ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ارتیس ہزار ارتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین سو پچاس مصبت کیسز سامنے آئے اس دوران پاکستان میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح سفر اشاریہ نو دو فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے ایک ہزار ساتھ زیر علاج مریض انتہائی نگے داش میں ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو ساٹھ تک پہنچ گئی ہے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم اپ نے حکومت پاکستان کی سٹیٹ بینک سے کرز لینے کا راستہ کھلا رکھنے کی تجویز مسترد کر دی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی مالیاتی فنڈ نے حکومت پاکستان کی سٹیٹ بینک سے کرز لینے کا راستہ کھلا رکھنے کی تجویز مسترد کر دی ہے مرکزی بینک کا سو فیصد منافع بھی اس وقت تک وفاقی حکومت کو منتقل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ بینک اپنے مالیاتی واجبات کے لیے کوئی کور حاصل نہیں کر لیتا اسٹیٹ بینک کے نفع کا بیس فیصد بینک کے پاس ہی رہے گا جب تک کہ وہ مطلوبہ کور حاصل نہیں کر لیتا میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ انیس سو چھپن میں ترامیم کی حکومت پاکستان کی تمام اہم تجاویز مسترد کر دی ہیں اور صرف مرکزی بینک کے بورٹ ممبرز کی تکروری اور سیکریٹری خزانہ کو بورٹ میں رکھنے کا وفاقی حکومت کا اختیار تسلیم کیا ہے مگر سیکریٹری کو ووٹ کا اختیار نہیں ہوگا پیر کے روز مشیر خزانہ شوقت ترین نے میڈیا کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک بلکی منظوری آئی ایم ایف کی ان شرائط میں شامل تھی جن پر حکومت کو جنوری دوہزار بائیس میں ایک ارب ڈالر کی اگلی قصد لینے کے لیے عمل درامت کرنا نہ گزیر تھا آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کی ایک مالی سال میں جی ڈی پی کے دو فیصد تک قرض لینے کی تجویز بھی مسترد کر دی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے یہ تجویز بھی قبول نہیں کی کہ وفاقی حکومت مرکزی بینک کو افراد زر کا حدف دے کی آئی ایم ایف نے البتہ میس کنڈیکٹ پر گورنر اسٹیٹ بینک کو ہٹانے کا حکومتی اختیار تسلیم کر گیا ہے مشیر خزانہ شوقت ترین نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اسٹیٹ بینک کے خود مختاری سے مطالق قانون سازی منظور ہو جائے شوقت ترین نے کہا کہ اب اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ نیپ کا قانون اسٹیٹ بینک پر بھی لاغو ہوگا سماجی اور معاشرتی مسائل پر ہمیشہ اپنی آواز بلند کرنے والی شنیرہ اکرم نے کراچی کے چڑیا گھر کی انتظامیہ کی نا اہلی پر شدید برہمی کا اصحار کیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سماجی اور معاشرتی مسائل پر ہمیشہ اپنی آواز بلند کرنے والی شنیرہ اکرم نے کراچی کے چڑیا گھر کے انتظامیہ کی نا اہلی پر شدید برہمی کا اصحار کیا ہے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شنیرہ نے کراچی کے چڑیا گھر کی اس ویڈیو پر رد عمل دیا جس میں جانوروں کو بھوکی وجہ سے تڑپتے ہوئے دیکھا چاہ سکتا ہے شنیرہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ غلط ہے یہ دل دہلا دینے والا ہے اور یقینی طور پر ہماری تفریق کے لیے نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانوروں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے اور انہیں کھانا نہیں کھلا سکتے تو ہم چڑیا گھر کے مستحق نہیں ہیں شنیرہ نے مزید کہا کہ جانوروں کو کھانا کھلانے سے عملے کی تنخواہ کا کوئی تعلق نہیں اور یہ کوئی عذر نہیں ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز کانٹریکٹر نے ادائیگی نہ کرنے پر کراچی کے چڑیا گھر میں جانوروں کی خوراک روک دی تھی ریپورٹس کے مطابق مناسب غزہ نام ہلے کے باعث شیر اور بندر سمیت کئی جانور لاغر ہو گئے تھے بعد ازا کانٹریکٹر کی جانب سے جانوروں کو خوراک کی فراہمی بحال کر دی گئی تھی کانٹریکٹر امجد محبوب کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ چڑیا گھر انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد خوراک بحال کی گئی پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹرول پمپ مالکان کو کل صبح چھے بجے سے پیٹرول پمپ بند رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن نے ملک بھر میں کل ہرتال کا اعلان کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹرول پمپ مالکان کو کل صبح چھے بجے سے پیٹرول پمپ بند رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے مطابق پچیس نومبر صبح چھے بجے سے ملک بھر میں بشمول گلگت بلتستان ازاد جمع کشمیر اور چتران میں پیٹرول پمپ بند رہیں گے حکومت نے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی لیکن ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم کیے ہیں جبکہ ہمیں یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی اور ہم نے پانچ نومبر کی ہرتال کی کال واپس کی تھی لیکن حکومت نے یقین دہانیوں پر کوئی عمل درامت نہیں کیا اب جب تک ڈیلر مارجن چھے فیصد نہیں کیا جاتا حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہے مہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نیٹی زلفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان